بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ماہ شوال کے بابرکت دن سب کام چھوڑ کر یہ تسبیح پڑھ کر پورے ایک منٹ بعد آنکھوں سے نصیب بدلتا دیکھ لو یہ عمل اینٹ کو بھی سونے کا بنا دے گا دونت ہی دونت آ جائے گی محترم ناظرین ماہ شوال کے بابرکت دن میں آج کا جو قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس وظیفے کی اتنی برکت ہے انشاءاللہ جو بھی آپ کے بگڑے کام ہیں وہ سب ہو جائیں گے آپ کا دونت کا مسئلہ ہے لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے گھر میں تنگ دستی ہے محتاجی ہے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں آپ کی کوئی بات نہیں مانتا یا آپ کا کاروبار ہے اس میں برکت نہیں ہے منافع نہیں ہے چلنے ہی رہا یا آپ کوئی بھی کام کرتے ہو وہ صحیح نہیں ہوتا یا آپ کے پاس ملازمت نہیں ہے یہ صورت جو ہے اس کی بہت ہی فضیلت ہے اللہ پاک نے خاص اپنے نبی کے لیے اس کو اتارا اور اس کی میں آپ کو جو کچھ فضیلت بھی بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کے تمام کام جو بگڑے ہوئے ہیں بن جائیں گے جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی ماہ شوال بڑا بابرکت مہینہ ہے عید الفطر کے بعد شوال کا مہینہ بہت ہی بڑی خاصیت کا حامل ہوتا ہے اگر مسلمان شوال کے پورے مہینے میں اس وظیفے کو شامل کر لے تو رزق اتنا وسیح ہوگا کہ اس کو اللہ کی اطاعت اپنی آنکھوں سے نظر آئے گی اور اس کی وسط و مال کی وسط و دولت کی پروانی خوب دیکھے گا کیونکہ آج کے عمل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور منوانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اللہ رب العزت نے شوال کے ماہ مقدس کو رزق کے لیے بہت مجرب اور روحانی طور پر جوڑ کر بنایا ہے آپ شوال کے آج بابرکت دن میں اس عمل کو شروع کر لیں انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کے گھر سے رزق کبھی کم نہیں ہوگا آپ کی ضرورت کی ہر چیز اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے مزید یہ کہ جو بھی آپ کے حلال اور جائز چاہت ہے وہ سب اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے اور اس کے لیے اسباب بھی مہیا کریں گے ماہ شوال میں آج کے دن میں یہ خاص وظیفہ بتائیں گے طریقے کے مطابق کر لیں صرف ایک بار یہ وظیفہ کرنا ہے اس وظیفے کے کامالات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر بے روزگاری ہے رزق کی ٹینشن ہے وہ ختم ہو جائے گی اب آپ نے اس صورت کو کیسے پڑھنا ہے کس ترتیب سے پڑھنا ہے یہ اب طریقے کار جان لیجئے جب تک آپ کو طریقے کار نہیں پتا ہوگا پھر عمل اثر نہیں کرتے وظیفے اثر نہیں کرتے کچھ خاص احتیاط ہوتی ہے تو اب اس کا طریقے کار جان لیجئے احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وقت آپ نے اس عمل کو کب کرنا ہے دیکھئے آپ فجر زہر اثر مغرب اشاعت تحجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو اس میں کوئی پابندی نہیں جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کوئی بھی مرد کر سکتا ہے کوئی بھی عورت کر سکتی ہے دولت کے علاوہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے بس آپ نیت رکھ کر یہ پڑھو گے یہ عمل کرو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوگی عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے اگر پہلے آپ کوئی عمل کرتے ہیں کوئی وظیفہ کرتے ہیں کوئی تسبیح کرتے ہیں اس کے فوراں بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے اور جب آپ اس عمل کو کریں گے تو خاموشی کے ساتھ کریں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ وظیفہ بھی کر رہے ہیں اور گفتگو بھی کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے نہ آپ کو کوئی بلائے نہ آپ کسی کو بلائے خاموشی کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے وقت کو مد نظر رکھ کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تین دفعہ پڑھ لینا ہے یہ وظیفے کا حصہ ہے آپ نے لازمی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ درود پاک آپ نے تین بار پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے اور اگر کوئی بھی نہیں آتا تو وہ اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد آپ نے سورت علم نشرا کی ایک آیت پڑھنی ہے قرآن پاک کی علشرا جسے علم نشرا کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں اس سورت کی آیت کو آپ نے کب پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے کتنی بار پڑھنی ہے سب طریقہ بتاؤں گا وَلَا سَوْفَيُوتِيكَ رَبُّوكَ فَتَرْضَاح ترجمہ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے وَلَا سَوْفَيُوتِيكَ رَبُّوكَ فَتَرْضَاح اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک قریب ہے کہ آپ کا رب عز و جل آپ کو دنیا اور آخرت میں اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعد کریمہ ان نعمتوں کو بھی شامل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا فرمائیں جیسے کمال نفس، اولین و آخرین کے علوم، ظہور عمر، دین کی سربلندی اور وہ فتوحات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد مبارک میں ہوئیں اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں ہوئیں اور تا قیامت مسلمان کو ہوتی رہیں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا عام ہونا، اسلام کا مشرق و مغرب میں پھیل جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا تمام امتوں سے بہترین ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ قرامات و قمالات جن کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اور یہ وعدہ آخرت کی عزت و تقریم کو بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعتِ عام و خاصہ اور مقامِ محمود وغیرہ جلیل نعمتِ عطا فرمائیں سب سے پہلے آپ نے اس آیت کو صرف سو دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے اچھی طرح پڑھنا ہے اور جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد ہوں جو آپ کے لئے مشکلات بنی ہوئی ہے جو آپ کی حاجتیں ہوں آپ یقیناً اسی نیت سے ہی کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں اور آخر میں اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رزق کی دعا مانگو گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے دکھ ہے تکلیف ہے بچے نافرمان ہیں بیوی نافرمان ہے یا بیوی کا خاون جو ہے وہ اس کے گھر کے اندر اس کا دل نہیں لگتا تو اس وظیفے کو کرو انشاءاللہ العزیز گھر کے اندر امن اور سکون آ جائے گا اور میرا رب پیسے کی ایسی فروانی کرے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے یہ انتہائی مجرب اور طاقتور اور قرآنی وظیفہ ہے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے اس قرآن کو پڑھو سینے سے لگاؤ اللہ پاک تمام مشکلات کو آسان فرما دے گا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ